یہ آپ کی پرسومنٹسی یہ آپ کی ٹیلیم کومنٹسی جو آپ نے بنائی تھی پی ٹی آئی کا تو ورکر فیس بوک پہ پوست کرتا تھا آپ اسے پکڑ لیتے سے جتنا زور پی ٹی آئی کے خلاف لگایا گیا ہے خدا کی قسم اگر اسے پائن پڑھ دے زور بھی اس قوم کے لیے لگا لیا رہے تو نہیں اس قوم میں دشتگار بچے گا کوئی ہمارے بولتے ہیں نمت شاہد فلول بچے گا نرجیب کتنا بچے گا لیکن ان کے لئے کچھ نہیں ہو رہا ناو مائی کے اندر ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹی جیس کی ہونے ہی دکھائی جا رہے ہماری لیڈرشپ پہ ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جیلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں اس کے بعد فل بینک اور وہ ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل لائف دکھایا جائے پوری کوم کتنے اور جیس بھی آئیں گے تو میشنر صاحب کہیں ہیں رولپنڈی والے کوئی سوال کر رہے ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھان لی کرائی گئی مجھ سے فارم فوری فائیو چینج کر آیا گیا اس بیان کے بعد ہو غائب ہے اور ایک عجیب مزاق شروع ہے اس قوم کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ ان چار موضوعات پہ بات کرنی ہے پہلا موضوع جو ہے آج کا آپ کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے الیکشن کمیشل نے ایک دو اور پھر پاکستان کے آئین کو توڑا اور آج کا ایریشن کو بہن کیا اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جمہوری پارٹیاں بنی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو یہ جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں تو پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ریشیو بتائی گئی ہے مینڈیڈ کے مطابق آپ کو ریزرٹ سیز دلیں کی تو وہ ان کا حق نہیں بنتی لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے بھرائی سیٹوں پر اس طرح برجمان ہو کے ڈاکہ مارا ہے انہوں نے مل کے سسٹم کے ساتھ تو میں اس کی بھرپور مضامت بھی کرتا ہوں اور میں ایک بڑا کلیر میسیج دے رہا ہوں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اس آئین کی پازداری کے لیے اس آئین کی افادت کے لیے اور ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو مینڈٹ ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس کی افادت کرنے کسی بھی صورت میں یہ جیلی ڈیزرڈ سیڈز کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے یہ کلیر میسیج ہے اور میں یہ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا آئین بار بار تھوڑا جا رہا ہے اور بار بار اس آئین کو توڑ کر یہ غلط روایت قائم دی جاری ہے اس سے یہ چناب کیا جائے یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے ہماری کوم کے لیے بہتر نہیں ہے ہمارے ایوان ہماری پارلیمنٹ لیے بہتر نہیں ہے پہلے نوے دن الیکشن نہیں کرائے گئے اس مرک کی آئین کو توڑا گیا اس کے بعد سے کانٹینیورسلی ایک پراسس چڑھ رہا ہے آئین کو توڑنے کا اور آج یہ حالت ہے کہ جب وزیر اعلیٰ منتخیب ہوئے بغیر ریزرڈ سیڈز تھے صدر منتخیب ہوا بغیر ریزرڈ سیڈز تھے تو آج کس بنیاد کے اوپر ریشن کمیشن نے نیسی ریشن پر پوزبان کیا ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے آٹ جائیں گے اپنے نظریہ سے پیچھے آٹ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے انشاءاللہ اپنے نظریہ پہ ہم کھڑے ہیں ڈھاٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کے لیے کیونکہ ان خواتین جنس پارٹی سے تعلق ہے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اور ہماری تیہتوں کے لیے انشاءاللہ ہم آخر حد تک جائیں گے اس کے علاوہ ہمارا پارلیمانی پارٹی کا حلاث ہوا پارلیمانی پارٹی کے حلاث پہ ہم نے کچھ قرارزادیں پاس کی ہیں اور جیسے ہمارا اسندی کا حلاث آئے گا انشاءاللہ اس پر بھی قرارزادیں ہم پاس کریں گے اور ہم یہ انشور کروائیں گے کہ ہم جو قرارزادیں پاس کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور ہمیں حق دیا جائے سب سے پہلے سادش کے تحت عملان خان صاحب کی حکومت درائی گئی اور سائفر کے نام پہ وہ چیز اس آج تک ایک متنازہ بنا ہوا ہے اس کا لیٹر کب ہماری حکومت موجود تھی ہم نے چیف جسٹس سپریم کون اف پاکستان کو دے جاتا آج تک اس کے اوپر جنوشن کمیشن نہیں بنایا گیا اور ایک متنازہ چیز بنی ہوئی ہے کہتے ہیں کبھی سائفر ہے نہیں کبھی کہتے ہیں مداخلت ہے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا کر کمیشن کمیشن بنا کر اس کو پوری کون کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہو اس کے پیچھے کون تھا اس کے علاوہ نو ماہی نو ماہی میں جو کچھ ہوا کون کے سامنے لے جائے ہم نے بارہ ہاتھ بیمان کی آج ہم نے قرارداز منظور کی پر ایمانی پاٹی سے کہ نو ماہی کے اندر تب سے پہلے اس کا فائدہ کس کو ہوا اس کا نوسان کس کو ہوا اور کس کے لیے کیا گیا اور ایک لندن پلان جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا یہ اس لندن پلان کی وہی کڑیاں ہیں جو خان صاحب نے واضح کی تھی کہ اسی طرح کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری پاٹی کے ساتھ یہ اس پلان کا حصہ ہے نو ماہی کے اندر ابھی تاکہ سی سی ٹی وی فوٹیجرز کیوں نہیں دکھائی جا رہے ہیں ہماری لیڈرشپ پہ ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جیلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں جو لوگ موجود نہیں تھے ان پر ایف آیاریں کٹی ہوئی ہیں جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے پوری کون کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص موجود ہے وہاں پر اور اس نے پٹی آئی چھوڑ دی اس کے اوپر کوئی اکشت نہیں ہوا اور ایک شخص جو موجود ہے اور بار کھڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں ایک عورت ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے وہ جیل میں نو مہینے جیل میں کٹے اس نے پورے پاکستان کی جیلوں میں گھمایا گیا اس کو ایک چھت میں کھڑے ہوکے نعرے مار رہی ہے اس نے پٹی آئی چھوڑ دی کس نے سے پوچھا تک نہیں یہ قوم بے حکوف نہیں ہے یہ بھیر پکڑیاں نہیں ہے کہ اب کوئی بے حکوف بنائیں گے نظام دن با دن ایسپوز ہو رہا ہے اور وزید ایسپوز کریں گے ہم اس کو اس کے اوپر جیوڈیشل کمیشن کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں چون نہیں بنایا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں یہ میرے اوپر جنجی جلوں پہ ایف آیارے کٹی گئی ہیں اگر ان کے باس ثبوت موجود ہے میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرنے کے سزا کیلئے تیار ہوں لیکن ہمارے نام کے ہماری یورشیب کے نام کے اوپر پاکستان کے شیلوں میں بینر وائدہ کیا گیا ہے غدار وطن کے والا شیم یہ کون ڈیکلیئر کر رہا ہے کون غدار ہے کون افادار ہے ہم ایسے ریفگیٹ نہیں چاہیے کسی سے لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمیشن منایا جائے اور کون کے سامنے لیا جائے اور وہ خود ایڈیس کیوں نہیں دی جا رہے ہیں بتائیں کہ کس نے جلایا کون پہلے انٹر ہوا یہ سارے جو تصیبار بتائی گئی ہیں ان کے اوپر فل سیکیورٹی ہے لیکن بتایا کیوں نہیں جا رہا ہے بتائیں گیر کس نے کھولا پہلے وہاں کون موجود تھا کیا ہوا اس سے پہلے کون لوگ پہلے گسے کس طریقے سے گسے سب کو یہ ایسپوز ہو جائے گا اس کے بعد ہائی کورٹ کی کیمرا ضائب ہے کس نے غائب کی ہیں عمران خان کے جو گرفتار کیا گیا غیر کون طریقے سے جبکہ عمران خان نے خود بولا آتا صبح جاتے ہوئے کہ اگر میرے پر گرفتار کرنا ہے مجھے تو میں خود گرفتار جانے کو تیار ہوں کوئی حرکت نہ کی جائے جو پہلے کی اور گھر پہ حملہ کر دیا اور اٹھالیس گھنٹے تک وہاں پہ ایک فستائیت نہیں گئی زبان پار کے اوپر اس کے بہت حضور اس طریقے سے کیوں گرفتار کیا گیا ہے خان صاحب کو کس نے گرفتار کیا ہے اور وہ فٹیجز کا ہیں وہ کیمرے کا ہیں کہاں چلے گئے کسے کیمرے چوری کی ہے ہائی کورٹ شواب دے اس کا اب جو جائز صاحب آئیم نے ایک لیٹر لکھا ہے یہ لیٹر ابھی کا نہیں ہے یہ وہ ایک سر سر چل رہا تھا ہمارے خلاف یہ اس کا لیٹر ہے یہ بہت جگہوں پہ جو فیصلے ہمارے خلاف کیے گئے ہمارے لیڈر عمران خان نے خلاف کیے گئے یہ اس کی ایک کڑی ہے انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے فیصلے میرٹ پہ نہیں کیے قانون کے مطابق نہیں کیے بلکہ دباؤں میں آگے کی ہیں وہ ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان جسر بشیر چار دفعہ وہ ہیرنگ کے دوران جا کے ڈاٹر کو چیک اپ کرا رہا ہے اپنا اڈیارہ کے ریکارڈ پہ ہے چیک کر لیں کیوں کیا پریشر تھا اس کے اوپر وہ ڈاٹر کو چیک اپ کرا رہا ہے بیورنگ ہیرنگ چار دفعہ جائز صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر ہے ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں پریشر ہے ہمیں اس کے اوپر فل بینچ بننا چاہیے اور قوم میں رسالہ چیزوں سے صاحب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ ہاں لائیو آنا چاہیے اس کیس کو لائیو آنا چاہیے پوری قوم یہ ڈیمانڈ ہے کہ لائیو کیس آئے اور سنے اگر ہمارے قانون بنانے والے ادارے قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے ہم سے زبرسی کرائے جا رہے ہیں تو یہ اس ملک کے ساتھ اس ملک کے قانون کے ساتھ اس ملک کے آئین کے ساتھ مزاق ہے ہم نے ایک سپوس کرنا ہے اس چیز کو یہ ہمارا فرض ہے ہمیں لوگوں نے جو ہور دیا ہے وہ دیا ہے قانون ساتھی کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے لوگوں کے تحفظ کے لیے ان کی جان و ماں کے تحفظ کے لیے یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں اس ملک کے اندر اس میں تحفظ رہی نظر ہی نہیں آ رہا اس کے اوپر کمیشنر بنایا جائے اور فل بیٹ بٹھایا جائے اس کے اوپر فل بیٹ اور وہ ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل لائف دکھایا جائے پوری قوم کتنے اور جیجز بھی آئیں گے تو میشنر صاحب کہیں گے اور آلپنڈی والے وہ یہ سوال کر رہے ہیں ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھان لی کرائی گئی مجھ سے فارم فورٹی فائی چینج کرایا گیا اس بیان کے بات ہو غائب ہے اور ایک عجیب مزاق شروع ہے اس قوم کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دماغی مریض ہیں دو مہینے پہلے آپ کا چیپ بلیسٹر وہاں کا آپ کے بڑے بڑے لوگ اس کے بیٹے یا بیٹے کی شادی پہ پہنچے ہوئے ہیں دماغی مریض کے بیٹے اور بیٹے کی شادیوں پہ آپ گھوٹے ہیں یا ایک دماغی مریض کو آپ نے جیسے اتنے ہی جگہ پہ کبیشہ بنا گیا رکھا ہوا ہے یہ آپ کی پرومنسی یہ آپ کی ٹیلی کومنسی جو آپ نے بنائی تھی پیٹی آئی کا تو بھرکر فیس بک پہ پوز کرتا تھا آپ اسے پکڑ لیتے سے یہ تیزی عام دکھا رہے تھے جتنا زور پیٹی آئی کے خلاف لگایا گیا ہے خدا کی قسم اگر اسے پائن پڑھ دے زور بھی اس قوم کے لیے لگا لیا رہا ہے تو نہیں اس قوم میں درشت گھر بچے گا کوئی ہمارے بلکے ہیں نمت شاہد فلول بچے گا نرجیب کترہ بچے گا لیکن ان کے لئے کچھ نہیں ہو رہا پیٹی آئی چھوڑ دو آؤ رشتے بن جاؤ اب غلامی عمران خان جو کہتا تھا بار بار کہ ہم غلام ہیں شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی آج میں کون کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہتا تھا عمران خان کہ آپ غلام ہیں کہ آپ جب کہا جائے گا کہ اس پارٹی کا گھرنا نہیں لگاؤ گے آپ اس پارٹی کو گوڑ تک نہیں دو گے آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں رہو گے آپ اس پارٹی کا امیدوار نہیں بنو گے یہی غلامی ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن گئے تو یہ حالات جو چل رہے ہیں پھر ہمارے بچے شاید غلام سے کوئی بتر کوئی سٹیج کیٹیکری آئے گی وہ بنے گے لیکن ہم یہ نہیں سلام کو ٹھیک کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ ایک اور کا عذاب جو انہیں منظور کی وہ ہے آٹھ فرمی بترین دھاندی ہوئی ہے تاریخ کی بترین دھاندی جتنے ادارے ہمارے پاکستان کے الیکشنز کو آج سے نہیں بہت پہلے سے ملکوامی ادارے پر منیٹر کر رہے ہیں سب نے کہا ہے کہ مرزب کے ہونے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں قوام فوٹی فائی موجود ہے اور ایک ہمارے مدوار کی پاس نہیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے ان کے بھی پولینڈرز اور محدود ہیں میکنس فارم فوٹی فائی مبرz مکمل خانی کچھ اور چوٹ میں یہاں پہ چیٹھ دکھا رہا ہوں کہ اس وقت میں جو فگر بتا رہا ہوں یہ ہے فگر آپ پچیس سی ٹی ٹیک ٹوٹل جیتی ہے نون لگ پنجابی سمبری میں چوبیس نہیں کہا رہا ہوں میں چوبیس بھی نیہ نہیں کہہ رہا ہوں میں پچیس کہا رہا ہوں مریم نواز جو وزیراعلا بنی ہے صرف پچیس سٹے پر بری بنی ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے ٹوٹل پورے مل پہ تیرہ امنیں جیتے ہیں انہیں میرا ایڈی خان کب انہوں نے جیتا ہوں میں مانتا ہوں میں صح بولتا ہوں وہ جیتا ہے وہ فارم فورٹی فائی والا ہے لیکن تیرہ ہیں ٹوٹل پورے پاکستان میں نور لیکے ٹوٹل ستارہ امنیں فارم فورٹی فائی والا ہے جب میں ستارہ مانتا ہوں میں جھوٹی بولتا میں وہ بھی مانو ہوں نہ میں سولہ کہہ رہا ہوں نہ میں اٹھارہ کہہ رہا ہوں ستارہ یہ حکومت ہے یہ حالت ہے منڈیٹ کی عوام نے ووٹ ابنال خان کو دیا اور اتنے اتنے ووٹوں والے اگر کسی کو اس بات میں شک ہے تو گنائیں آر اوز کو ہمارے فارم فورٹی فائی والا کیسے زگے ہوئے ہیں ٹریفنگر میں بٹھائیں سامنے چیک کریں حالت رکھیں ان آر اوز کو ہی بٹھائیں فارم فورٹی فائی کو ٹیلی کریں اگر یہ خلص ثابت ہو جائے میں صدا پکتے میں تیار ہوں اور جو فکر بتا رہا ہوں ایک بھی دردر نہیں ہوگا اس کے اوپر جل سے جل فیصلہ آنا چاہیے یہ زیادتی یہ ڈاکہ جو لگا ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے جلد آنا چاہیے یہ نہیں کہ ٹریبولم میں چلا گیا اور پانچ سال حکومت گزر جائے گی اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشن ہیں پھر یہی باتیں ہوں گی کہ پھر کسیور کا مینیٹری ہوگا اور یہ جب ہم نے ای وی ایم کیسے الیکشن کی قراضات پاس کی تھی قومی اسمبلی میں اب سب گواہ ہیں اس بات کے یہ ساری پارٹیاں مخالف تھیں آج سامنے آ گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دھانزی ہو اور اگر دھانزی ختم ہو جائے گی تو یہ پلانٹیڈ لوگ سیلیکٹیڈ لوگ نہیں آسکتے نہیں بٹھائے جا سکتے ہیں تو ہمارے میں بٹھائے جا رہے ہیں اور انہوں نے تباہی مچائی ہے اس ملکی آج تک اس کی ازیمہ دار ہیں آج مران خان کو ہٹایا گیا آپ اس وقت کا ڈالر کا ریڈ دیکھ لیں پیٹل کا ریڈ دیکھیں کھانے پینے کے شاہ کا ریڈ دیکھیں گھی کا ریڈ دیکھیں چینی کا ریڈ دیکھیں بجلی کا ایونٹ کا ریڈ دیکھیں کام پہنچ گیا کیونکہ نلائک لوگ تھے الیکٹر نہیں تھے سادش کی یہ ان کی پرفامنٹس ہیں پھر انہوں نے لوگوں کو ہمارے پر مسئلہ کر دیا گیا بغیر منڈٹ سے یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی اس کے پر ہماری اکرامزات پاس ہوئی ہیں انشاءاللہ بہت جال ہم اسمبلی کا جب اداز بلائیں گے تو وہاں پہ بھی پاس کریں گے اس سے پہلے میں میں کہا چکا ہوں میں دوبارہ ریڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو جیلی پرچے اور جیلی کیسے ہمارے لیٹر میں کیے گئے ہمارے بھرکتے کیے گئے ہماری خواتین جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے یہ مزاق بند کیا جائے اور فوکس کیا جائے پاکستان کی عوام کے مسائل پہ بنیادی حقوق پہ مہنگائی پہ پاکستان کی ترقی پہ کرپشن بلیشمت میں ہوئی ہے جس نے کیا اور اب کون کر رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اپنے حق کیلئے مواد میں اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہم ہرہ تک جائیں گے شکریہ سوالات کے بارے میڈی میں یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اس موضوع سے ہوں